دوستو خوش آمدید کہیں گے آپ کو بازار شیئرز اور خبروں کے اس سپیشل پروگرام میں مہم حمد نائم اور آپ دیکھیں ہیں سف اسکیورٹی سپائیول نیمٹیڈ کو پاکستان سٹاک چینج ایک بار پھر سے 89250 پوائنٹ سے اوپر آج بند ہوا موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا جبکہ فوجی فٹلائزر کمپنی اب آگے بڑھا ہے اے جی ال کو خریدنے کے لیے آج کے اس پروگرام میں دو شارٹ آئٹمز ہیں ہارے میں ہمارے پاس اور اس کے ساتھ ہم اوورال بازار کا ایک طرح سے جہزہ لیں گے کہ کیا ایکچولی ہوا جہاں پر آج کا ڈیٹا بازار کا بہت زیادہ اس میں طاقت نہیں دیکھی گئی 672 پوائنٹس کا اضافہ ہنڈن ڈیکس پہنچا 89286 پوائنٹس کی سطح پر والیونز کو اگر ہم دیکھیں تو 62 کروڑ کل کے مقابلے میں آج 66 کروڑ شہ سے زائد کا کام ہوا بازار میں جس کی مالیت انیس اشاریہ چار ارب روپیہ تھی کل کے 62 کروڑ شہز کی جو مالیت رہی وہ آلموسٹ تیرہ اشاریہ چھے ارب روپیہ تھی کل چار سو چھتیس شہز میں ٹریڈ ہوا اور ان چار سو چھتیس شہز کی ٹریڑی میں جہاں پر دو سو چوالیس شہز کی قیمتوں میں اضافہ 171 کے دام میں آج کمی اور 21 شہز کی قیمتیں آج ان چینج دیکھی گئیں یہ وہ بڑی پکچر ہے جہاں پر بازار میں ڈیٹا اور ڈیٹے کے بعد اگر ہم دیکھیں ٹوٹل نمبر آف ٹریڈز ان میں کوئی بڑا اضافہ نہیں دیکھا گیا دو لاکھ چھپن ہزار سے زائد کی نمبر آف ٹریڈز آج مارکٹ پارٹیسپیٹ نے لگائی ہیں کل کے دو لاکھ پنتالیس ہزار ٹوٹل نمبر آف ٹریڈز میں چار سو چھتیس شہز میں آج ٹوٹل کاروبار ہوا کل کے چار سو تنتالیس شہز کی ٹریڈنگ کے مدد مقابل یہ وہ ڈیٹا ہے جو کہ بہت زیادہ ہیلتھی ڈیٹا کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا اس کے باوجود بازار آلموسٹ ایک پرسنٹ کا اضافہ اور اس لیول پر آپ کیا رجحان رہے گا ہنڈنڈ ایکس کا اپسائیڈ کیا مومنٹم ہے اور کیا یہ جو آج کا بازار کا جمپ کرنا ہے یہ اب تمام جو نیگٹیو چیزیں ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں انہی پر بات کریں گے منڈے فیکٹر جو کہ کل جس نے بڑا رول پلے کیا وہ اس کا جو مومنٹم ہے آج ٹوٹا یہاں پاکستان سٹاک چینج میں ہی نہیں بلکہ آکراستہ گلوب آج ٹوٹا ہے کل ہم نے دیکھا کہ جہاں پر گراور تھی فرائیڈے کو کل کے سیشن میں منڈے کا سیشن تھا منڈے فیکٹر تھا اور ایک پوزیٹیو رجحان دیکھا گیا آکراستہ گلوب لیکن آج وہ فیڈ آف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان سٹاک چینج کل منڈے فیکٹر اور منڈے فیکٹر کے بعد آج چونکہ بہت کم وقت ہے کل کا ہی ایک دن ہے کل گیارہ سپتمبر رہے گا بارہ کو سٹیٹ بینک آف پاکستان کا ریویو ہے منیٹری پولیسی سے سو ایک سو پچاس بیسس پوائنٹس کی کٹ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس بار اور ان تمام ڈیویلمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ آج سیمنٹ سٹیل اور ان کے ساتھ ساتھ بینکس بینکس نے بھی بڑا آج جمپ کیا ہے سب سے ٹاپ کنٹیبیوٹرز بینکس کی جانب سے دیکھی گئی ادر دین جو سیمنٹس کی کنٹیبیشن ہے اور جو سٹیل کی ہے آٹوس کی ہے جہاں پر آٹوس میں آج کل کی پینک کے بعد ملر ٹریکٹرز آج سنبھلتے ہوئے نظر آیا ہے لکی سیمنٹ ڈی جی خان اور تمام سیمنٹ سیکٹر سوائے کوہارٹ سیمنٹ اور بیسٹ وے سیمنٹ کے آج مصبت ٹریٹری میں موو کیے ہیں لیکن آج کا جو دن ان کا ہائی پوائنٹ سا پرائس کا ہائی تھا کلوزنگ کافی فاصلے کے ساتھ ہو پائی ہے بینکس میں آلموسٹ بینکس اور سیمنٹ اور باقی جو سیکٹر ہیں دو طرح کے گروپ ہیں نمبر ون وہ گروپ ہے جو انٹرس ریٹس کی ریڈکشن کے نتیجے میں ایک بڑا بینیفیشری ہے نمبر درو وہ گروپ ہیں وہ سیکٹرز ہیں جو کہ انٹرس ریٹس کی ایک چھوٹی کٹ کے نتیجے میں بینیفیشری ہیں یعنی کہ بینکس تو بینکس اور تمام وہ دوسرے سیکٹر دونوں گروپ میں آج شدید قسم کی جنگ دیکھی گئی فیصلہ اب بارہ کو ہے ان کیس کے ایک چھوٹا کٹ رہتا ہے تو ڈیفینیلی کمیشل بینکس اس کا فائدہ لیں گے جبکہ جو سائیکلیکل سیکٹرز ہیں گو کے ان میں جو روم بنا ہوا ہے ایک بڑی کریکشن کے بعد ان پر یہ بھاری رہے گا اور ان کیس بڑا کٹ ہوگا تو اس سینیریو میں ڈیفینیلی کمیشل بینکس ایک منفی رول پلے کریں گے اور جو سائیکلیکل سیکٹرز ہیں وہ ایک مصبت روئیہ اپنائیں گے پوسٹ سٹیٹ بینک آف پاکستان منیٹری پولیسی ریویو کا جو سینیریو ہے اس میں آج کی دن جہاں پر ڈی جی خان مغل انٹرنیشنل سٹیلز انٹرنیشنل انڈسٹریز لکی سیمت اور اس کے ساتھ ساتھ ملت لکی کو اگر ہم دیکھیں تو اپ سائیڈ جو پوٹنشل ہے ایک شارٹ ریلی کی وہ 915-920 روپے کی سطح ڈی جی خان 86-87 روپے کی سطح تک اپ سائیڈ پوٹنشل رکھتا ہے مغل 92-93 روپے کی اپ سائیڈ پوٹنشل انٹرنیشنل سٹیلز 78-89 روپے کا اپ سائیڈ پوٹنشل انٹرنیشنل انڈسٹریز 180 روپے کا اپ سائیڈ پوٹنشل رکھتا ہے ابتدائی طور پر اور دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا رہے گا کہ ایک 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 جو انسٹنیٹی اور جو ولٹائلٹی کا ایلیمنٹ ہے وہ سٹیل بازار میں بازار کے سینٹیمنٹ میں بازار کے رجحان میں بازار کے ملان میں اگزسٹ کرے گا اور وہ ہے گلوبل ٹرینڈ گلوبل ٹرینڈ کیا رہے گا اس کا ایفیکٹ ہماری ہمارا بازار ضرور لیتا رہے گا تو دیکھتے ہیں وہاں پر کیا کیا رجحان رہتا ہے اور اس وقت جو موسٹ لائکلی رجحان ہے وہ ولٹائل ہے نیچے کی طرف ٹرینڈ ہے اور اس نیچے کے ٹرینڈ میں ہلکا سا جب اچھال ایک بنتا ہے تو ہماری جو ہمارا جو بازار ہے وہ ایک قسم کا اس کو سکون کا جٹکہ یا پہلو یا وقت لیتا ہے یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جس کو ہمیں نگاہ میں رکھنا ہوگا اور اپ سائٹ جو ہنڈن ڈیکس کا آج کا اچھال ہے سٹیل کل یا اس سے اگلے دن چونکہ ایک دن باقی ہے ریویو میں اور کل بھی ہم دیکھیں گے کہ تھوڑا تھوڑا گینز یہ تمام سیکٹرز ہمیں کرتا ہوا دیکھنے کو ملیں گے بینکس میں روم بہت کم ہے اپ سائٹ بڑی ایک بڑی ریلی کا بڑے دور کا یو بیل کو دیکھیں تو دو سو پینسٹ دو سو چھے سٹ یا دو سو ستا سٹھ روپے اپ سائٹ تک بینک الفلا جس کا آج تیسرا بڑا میجر کنٹیبیوٹر تھا چونسٹھ پینسٹھ روپے تک کی اپ سائٹ پوٹینشل رکھتا ہے ایچ بی ایل ایک سو اٹھائیس ایک سو انتیس روپے کی اپ سائٹ پوٹینشل جبکہ ہمارے پاس جو دو ٹاپ اس وقت شارٹ آئٹمز ہیں ان پر بات کریں گے ہم اور نمبر ون جو ہماری آئٹم ہے وہ فوجی فٹلائزر کمپنی ہے فوجی فٹلائزر کمپنی اب آگے بڑا ہے اور اس نے ایگری ٹیک لیمٹڈ کو خریدنے کا پروگرام بنایا ہے اس سے پیش تر میپلی سیمنٹ اور فاطمہ فٹلائزر بھی اسی طرح کی انٹینشنز شو کر چکی ہیں ایگری ٹیک کے حوالے سے جبکہ ایگری ٹیک لیمٹڈ کی آج قسمت کا ستارہ چمکہ ایک بار پھسے اور آل ٹائم ہائی ریٹس کی سطح ریٹس پر پہنچ گیا اسی اثنان میں چونکہ ایک اور بائر اب آ گیا ہے بازار میں جو کہ ایگری ٹیک کی ڈیمانڈ کو مزید اس نے بڑھایا ہے اور یہی وہ وجہ رہی کہ ایگری ٹیک آج ایک بار پھر سے بڑی تیزی سے اوپر چڑھا ہے فوجی فٹلائزر کمپنی چونکہ فوجی فٹلائزر کمپنی پر جو ایفیکٹ ہے اس ایکویزیشن کا وہ نیگٹیو ہے جو ایکویٹی ہے وہ اس کی سرف ہوگی اس ایکویزیشن میں اگر فوجی فٹلائزر کمپنی تمام ریگولیٹری اپروولز اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایکوائر کرنے کے ایک اچھی پیش کشت کرتا ہے تو اس کے لیے جہاں پر بڑے بہت بہت زیادہ گاغ ہوں اس پر کمپیٹیشن بڑھ جاتا ہے ریٹ بھی اوپر کافی اوپر ہمیں نگ رہا ہے کہ ایجی ایل کا ریٹ جو ڈیفائن ہوگا اس اس پرچیز کے نتیجے میں جو کہ تین بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ خریدنا چاہ رہے ہیں ایک بڑا آہ بڑی پرائس جو 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 اس کو آفر کر سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک بڑا ایکیوٹی جو کٹ ہے وہ کسی بھی کمپنی کے لیے کمپنی کو برداشت کرنا پڑے گا چاہے وہ ایف ایف سی ہو فاطمہ فٹلائزر ہو یا پھر میپلیف سیمٹ ہو ان تمام کو اور یہ ایک نیگٹیف فیکٹر ہے فار دا شارٹ ٹرم ٹائم آف فریم اور اس کنیکشن میں جہاں پر آج تین روپے اکاسی پیسے سٹاک کی پرائس گری ہے فوجی فٹلائزر کمپنی کی آلموست 73 پوائنٹس کی منفی کنٹیبیوشن دی اس نے ہنڈ انڈ ایکس کو ڈاؤن سائیڈ جو سٹاک کی سپورٹ یا ہم ٹارگٹ کہہ سکتے ہیں وہ ایک سو ساٹھ ایک سو انسٹھ روپے کی سطح اپ سائیڈ جو پوٹینشل رسک ہے یا سٹاپ لاؤس کی سطح ہے وہ ایک سن نوی روپے کی سطح پر دس روپے اور بیس روپے کا ڈیفرنس ہے ان ٹرمز آف رسک ٹو ریوارڈ ریشو کو اگر ہم کلکولیٹ کریں تو فوجی فٹلائزر بن قاسم دوسرا ہمارا شاٹ کا کینڈیڈیٹ پنتالیس روپے چوراسی پیسے کی آج کی کلوزنگ سٹاک کی انچاس روپے آلموست اپ سائیڈ جو پوٹینشل ہے رسک کا یا سٹاپ لاؤس کی جگہ ڈاؤن سائیڈ انیشل سپورٹ یا ٹارگٹ انتالیس روپے کی سطح پر دیکھنے کو مل سکتا ہے انٹرنیشنل ملیٹی فنڈ اور اس نے اپوائنٹ کیا اب ایک نیا بندہ جو کہ پاکستان کا کنٹری ہیڈ ہوگا اس سے پیش تر جو مسٹر پوٹر صاحب ہیں وہ تھے اب انہوں نے ریپلیس کیا ہے یاد رہے کہ پچھلا جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے پاکستان نے وہ تمام چیزیں مسٹر پوٹر کے ساتھ ہی ایک نیا بندہ آیا ہے اور اس 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 درون آیا ہے جبکہ پاکستان کا کیس ابھی فسا ہوا ہے آہ سٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد اگزیکٹیو بورڈ انٹرنیشنل ملیٹی فنڈ کا کوئی ختمی تاریخ تیہ نہیں کر رہا کہ وہ کس دن آہ یہ پاکستان کا کیس سنے گا تو کیا جو پچھلی تمام ڈسکشنز تھیں اس کو ایک بار پھر سے آہ دوبارہ کیا جائے گا یہ بیسیکلی ایک کنفیوین یہاں پر کریٹ ہوئی ہے جب بھی ایک نیا بندہ آتا ہے کسی بھی پوسٹ پہ تو وہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے ایک ایک الہدہ سے حساب سے دیکھنا اور کرنا پسند کرتا ہے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کا پرائیوٹائزیشن کا جو پروسس ہے وہ اینڈ آف اکتوبر بائی اینڈ آف اکتوبر مکمل ہو سکے گا ایسا کہنا ہے پرائیوٹائزیشن منیسٹر آف پاکستان کا دیوان فروک موٹرز نے الیکٹرک ویہیکلز کی پروڈکشن کو سٹارٹ کر دیا اور انجینئرنگ ڈیویلمنٹ بورڈ کی جانب سے اس کو گو اہیڈ ملا گرانٹ کیا اس نے پرمیشن ایکو گرین موٹرز کے ساتھ دیوان فروک موٹرز کا اشتراک ہے اس الیکٹرک ویہیکلز کو بنانے کے لیے پاکستان کا جو ریمٹنسز کا سکور ہے وہ کافی کافی زبردست رہا جولائی اور اگست دو پہلے اور ابتدائی مہینوں میں فسکل یئر پچیس کے لیے جہاں پر آلموست چالیس پرسنٹ کا اضافہ دیکھا گیا ہے ریمٹنسز جو پاکستان نے مصول کی ان میں ہمارے پاکستان سٹارٹ چین کے ساتھیوں آج کے پورا میں اتنا ہی ملتے ہیں کل پھر آپ سے نئے انیلسز نئی خبروں اور نئے شیز کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا ہمیں اجازے دیجئے خدا